بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں پھر ایک اور بہت ناخشکوار ڈیوٹی میرا مذہبی اور اخلاقی عمر کے لحاظ سے سینیٹی کے لحاظ سے میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو تصویر کے دونوں رخ دکھا ہوں مارڈن سائنس ٹی وی مارکیٹنگ یہ سب ایک رخ دکھا رہے ہیں بارڈی 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 بلڈنگ پورڈر چیزیں سپلیمنٹ کریں میں دوسرا رخ بھی دکھاتا آنے چاہتا ہوں یہی میں پورے لیکش میں بتاتا آ رہا ہوں آپ کو کہ آپ ڈیابیٹی دعائیاں ان کی بجائے لائسٹائل سے چنجز کریں یہ ہمارا ٹی کولن کیمبل بہت بڑے ویجیٹیرین ہیں نیوٹیشنسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ جنیٹک نہیں اپی جنیٹک ہے ڈائیٹ لائسٹائل فرق کرتا ہے جنیٹک کہتے ہیں صرف گن ہے لیکن ٹرائگر دباتا ہے ڈائیٹ لائسٹائل میں بھی اسی پہ اگری کرتا ہوں پچھلے پچاس ساٹھ سال میں ڈرگ یوز جس کو لوگ کہتے ہیں مارڈن سائنس کی ترقی کی ہے وہ ایک رخ دکھا رہے ہیں آپ کو پورے ٹی وی سوشل میڈیا ہر طرف میں دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ ٹھیک ہے بگ مسئل بڑھ جاتے ہیں لیکن ہیلڈی مسئل چاہیے آپ کو صحت مند مسئل چاہیے بڑے مسئل نہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ نائنٹی ایٹی ٹو میں آج سے چاریس پچاس سال پہلے ون نائنٹی پاؤنڈ نیچرل ڈائیٹ پہ ویٹ ہوتا تھا مشٹر اولمپک کا اور آج کال تین سو پاؤنڈ ہے سو ایک سو دس پاؤنڈ باڈی بن گئی مسئل بڑھ گئے ہیں یہ دیکھیں بائیس سال کے نوجوان یہ ڈیتھ ہوئی ہے جن کی یہ وہ لوگ ہیں وہ ایک روخ تھا کہ باڈی بن گئی واواہ ہو گیا مشٹر اولمپک بن گئے ٹوئنٹی سیون یئر اوڈ ہارٹ فیلیر سے چھبیس سال بتیس سال ہارٹ اٹیک ٹھرٹی فورٹی فوریر ہارٹ فیلیر فورٹی فائیو یئر دو ازار دو ہارٹ فیلیر ہارٹ اٹیک چالیس سال میں ہارٹ اٹیک ٹھرٹی سیون یئر ہارٹ اٹیک فورٹی یر ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک فورٹی فائیو یر دوہدار گیارہ تھرٹی یر ہارٹ اٹیک فورٹی سکس یر انیسپیکٹی ڈیپ اپی لیپسی دورے پڑھنے سے فورٹی ون یر ہارٹ اٹیک تھرٹی فائیو یر ہارٹ اٹیک اور یہ اس اس کنٹریز کے لوگ ہیں جہاں ایوری لائف نائنٹی یر ہے ایٹی ایٹ نائنٹی یر یہ زیادہ میں رکھیں وہاں ایوری لائف ہمارے پاکستان میں بھی دو درہ بائیس میں سکسٹی نائن یر ایوری لائف ڈیکلیئر ہوئی ہے وہاں نائنٹی یر ہے ادھر یہ بائیس چالیس سال میں فورٹ ہو رہے ہیں تھرٹی فائیو یر کیڈنی ٹرانسپانٹ کیڈنی فیلئر ہارٹ اٹیک تھرٹی تھری یر تھرٹی ٹو یر وہ ایک رخ دکھا رہے ہیں کہ صحت مند ہے باڈی بیڈر ہے نہیں یہ دوسا روخ ہے اس کو دیکھیں نوجوان خاص کا جو ایک پوڈروں پہ لگ گئے ہیں تھرٹی یر تھرٹی یر ہارٹ اٹیک تھرٹی یر کیڈنی فیلئر ہارٹ اٹیک دو در چودہ فورٹی سیون یر ٹوینٹی ٹو یر ہارٹ فیلئر فورٹی نائن یر پرمری ایمبولیزم برین سٹوک ہارٹ اٹیک ففٹی فائیو یر ہارٹ اٹیک ففٹی فور یر کاز پتہ نہیں ففٹی سکس یر ڈیتھ ہو گئی کیڈنی فیلئر ڈیتھ یہ ان کے زیادہ معنی دکھاتا تکلیف دے ہوتا ہے یہ عورتوں میں دیکھیں وہ پیچھے نہیں ہیں وہ زیادہ جلدی ٹوینٹی ایٹھ یر اپلیکٹک فیزر ٹوینٹی نائن یر فورٹی سکس یر فورٹی نائن یر سویسٹڈ ڈینسی بہت زیادہ ہوتی ہے عورتوں میں ٹوینٹی ایٹھ یر فورٹی تھری یر ٹوینٹی سیون یر ہارٹ اٹیک ٹوینٹی تھری یر کارڈیک ریسٹ آئیں میں اب اس کی بڑی بڑی وجہ آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو میں ان میں ٹریڈ نیم نہیں بتا سکتا میں کٹیگری بتاؤں گا کلاس کی ان میں ٹیسٹو سٹیر آنا آتے ہیں سٹیر آئیڈ آتے ہیں انابولک سٹیر آئیڈ بارے آ جاتے ہیں گروتھ آرمون انسلین شروع ہو گیا لگانا ہے انٹی ڈپریسن نیند نہیں آتی ان کو ڈائیروٹک اور بیٹا بلا کر بڑھ پیشر بڑھ جاتا ہے شگر ہو جاتی ہے یہ میں نے موٹے موٹے کچھ دوائیوں کے نام بتائے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مثال دیتا ہوں نارمل صحت مند باڈی میں پانچ سے سات میلی گرام ٹیسٹو سٹیران مردوں میں دروزانہ بنتا ہے تو ہفتے میں لگائیں تو تھرٹی فائیو ٹو فیفٹی میلی گرام لگا لیں آپ اور یہ لے رہے ہیں تین سو سے بارہ سو اور اب یہ ریسنٹلی تین ہزار میلی گرام ویکلی لے رہے ہیں اس کا ہوتا کیا ہے کہ وہ باڈی جو چھ سال میں نیچرل بنتی ہے وہ دو سال میں بن جاتی ہے یہ جلدی ہے ان کو اس کے سائیڈ فیکٹی آپ نے سارے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں بڑھ پیشر بڑھ جائے گا ہارٹ کا سائز بڑھا ہے ہارٹ فیلر اسی لیے ہوتا ہے دل بڑھ جاتا ہے لیور فیلر کیڈنی فیلر ہو جاتا ہے ٹراما ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے بہت ہیوی ایکسرائز کرتے ہیں یہ جم میں اور برین انجری سٹوک یہ بڑے بڑے سائیڈ فیکٹ ہیں چھوٹے موٹی بہت ہیں اس کی وجہ اور دوسری بڑی وجہ جنگ فوڈ یہ کھاتے ہیں پروٹین پاورڈر ہیں یہ دیکھ لیں آپ کرٹینین ہیں بی سی ہے اس میں یہ سب اسی کہ یہ جو جتنی آپ کو بتائی ہیں اس کی وجہ ہے دوسرا یہ ایکسرائز بوہدہ کرتے ہیں نارمل ریکاوری ٹائم جو ہے اصل چیز یہ دیکھیں مسل کی میں آپ کو بتاؤں آپ جب ایکسرائز کرتے ہیں یہ سٹریس ہے مسل کے لیے مسل بریکڈون ہوتا ہے ٹوڑ پوٹ ہوتا ہے اور پھر فورٹی ایٹ آور چاہیے اس کو ریکاور ہونے میں دوبارہ صحت مند اور ہیلڈی مسل ڈیولپ ہوتا ہے گروت یہ بیسک آئیڈیا ہے ایکسرائز کے پیچھے ریسٹ مسٹ ہے اووریٹی نہ کریں آپ دو میل ابھی ریسنٹلی جتنی سٹڈیز آئی ہیں ارگانیک میں یہ پانچ چھ دفعہ کھاتے ہیں وہی انسلین سسٹنس ہو جاتا ہے وہی پرابلم آ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں دو ٹائم کھائیں آپ اور دوسرا یہ دیکھیں جنگ فورٹ اتنا زیادہ اووریٹنگ یہ بڑی وجہ ہے ان کے اور یہ سویٹ ہے سب شوگر ہے اس میں سب شوگر کھا رہے ہیں یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں ٹائم کی کمی کے وجہ سے میں کیا ایڈوائز کر رہا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی سپریمنٹ نہ لیں کوئی نہ لیں نیچرل ڈائیٹ ہول فوڈ وہی کیٹو ڈائیٹ میں اب بار بار بتا چکا ہوں کہ بیسٹ ابزاربر پروٹین جو مسل بڑھاتی ہے وہ انڈے ہیں اس کے بعد بیف ہے پھر مٹن ہے پھر فش ہے پھر چکن ہے یہ کٹگری یاد رکھ رہی ہیں آپ نے یہ ڈائیٹ لیں بیسٹ آپ کے لیے یہی ہے اور دوسرا ہفتے میں دو تین ہی زیادہ ایکسائز نہ کریں ریسٹ میں آپ کو بتاؤں یہ گروتھ ہارمون دو ہزار پرسنڈ میری پچھلو ہزاروں ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ ایکسرسائز سے بڑھتا ہے فاشٹنگ سے بڑھتا ہے گروتھ ہارمون اور نین سے بڑھتا ہے سلیپ یہ تین چیزیں یوز کریں آپ کیوں انجیکشن لگا رہے ہیں مفتے مل رہے ہیں اور نیچرل گروتھ ہارمون مل رہے ہیں آپ کو یہ لوگ کریں ہمارے نوجوان پھر میں ان کو بتا دوں کوئی میٹسانہ لیں ڈائٹ لیں دو تین چار سال زیادہ لگ جائیں گے باڑی بننے میں ہر بندہ سلمان خان ایک مہنے میں بننا چاہ رہا ہے سال میں بننا چاہ رہا ہے اس کی قیمت ہے یہ جو عدد کر رہے ہیں نوجوان یہ کوئی نہیں بتایا کہ چھپاتے ہیں میں آخر میں ریفرنس دے دوں گا آپ دیکھنا چاہیں تو یہ میں نے بہت کم ٹائم کی وجہ سے کم بتائی ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں تو میرا کیا نصیحت ہے جو پرانے برڈی بیلڈر ہے یہ آر نیڈے سیمٹیز کا میٹھے یونیورس میٹھے ورڈ تھا نیچرل ڈائٹ پہ تھا یہ نیچرل ڈائٹ یہ بار بار یہی کیا دیکھیں سیمٹی فور یئر ایج ان کے ڈیتھ ہوئی ہے ٹو میں نمونیے سے اس عمر میں تو ہونے سیمٹی نائن یئر سکسٹی ون ایٹی فائیو ایٹی ٹو نیچرل کاز اف ڈائٹ آخر بندے نے دنیا سے جانا ہی تو ہے نا کوئی بانہ ہوتا ہے لیکن وہاں ایوری لائف ایٹی ٹو نائنٹی ہے یہ دیکھیں نیچرل ڈائٹ کے بارڈی بیلڈر جو سکسٹی سیمٹیز کے سکسٹی ایٹیئر کوویٹ سے یہ سارے ریفرنس ہیں شارٹ کٹ وہی بات سمجھ لیں یہ میں نے اسی لیے دے دیئے ہیں آپ صلی سے دیکھ لیں اس میں لیکچر بھی ہیں یہ پیپر بھی ہیں سب بھی ہیں یہ میری نصیحت یاد رکھیں ہیلڈی نارمل ڈائٹ پہ آ جائیں چار پانچ سال ویٹ کر لیں جلدی نہ کریں اور یہ تو ہے جی کہ ڈیتھ ہو گئی ہے وہ تو جو کرپل ہو جائیں گے آپ فالج ہو گیا آپ کو برین ننجری ہو گئی سٹوک ہو گیا وہ بہت تکلیف دیا لائف ہو گئے اگر آپ زندہ بھی رہیں گے تو بڑی تکلیف دیا ہوں اچھا جی یہ سن لیں اچھا جی اللہ حافظ